پولیس نے ساہیوال کے واقعے سے بھی سبق نہ سکھا شیخ اپورا پولیس کی مبینہ فائرنگ سے نوجوان زخمی پولیس والے زخمی رزوان کو جنرل اسپتال لاہور چھوڑ کر بھاگ گئے برستہ کے مطابق زخمی رزوان کی حالت تشویشناک ہے ڈیفنس اے میں گھر میں فائرنگ کا واقعہ دو خاتین زخمی پولیس کے مطابق ملزمان نے گھر میں گھس کر فائرنگ کی زخمیوں کو جنرل اسپتال منتقل کر دیا گیا مزید تفتیش جاری زخمی خاتین کی شناخت کومل اور جویریہ کے نام سے ہوئی ہے جہنمندر کے علاقے میں نوجوان شراب کے نشے میں آپے سے باہر شراب کے نشے میں دوت نوجوان نے اپنے ہی دوست کے سر میں بوتل مار دی زخمی ہونے والے نوجوان کو اومیو اسپتال منتقل کر دیا گیا کھوکر پیلس بچانے کے لیے الڈی افسران مہربان ہو گئے غیر قانونی تعمیر کی سرپرستی کا ملبہ الڈی کے فوت شدگان افسران پر ڈال دیا گیا مرنے والوں سے انکواری کون کرے معاملہ کھٹائی میں ڈالنے کا منصوبہ تیار عوامی حکومت کے دعویداروں نے عوام کے لیے دروازے بند کر لیے تبدیلی سرکار کا ایک اور بڑا یو ٹرن اوپن ڈور پالیسی سیکیورٹی کے نام پر رد اپوزیشن ارکان اسمبلی اور عام شہریوں کے بغیر اجازت ایوان وزیراعالہ داخلے پر پابندی آئیت وزیراعالہ کو فریاد سنانے کے لیے پہلے پرسنل سیکیٹری سے اجازت لینا ہوگی سی ایم آفیس کے لیے نیا ایس او پی جاری پولیس کو سیدھی گولیاں چلانے کا اختیار کس نے دیا یہ بڑا ظلم ہے چیف جسٹس آئی کورٹ سانیہ سائیوال کی جنیشل انکوائری کے کیس میں آئی جی پنجاب پر برہم بتائیں سانیہ سائیوال کی کیا تحقیقات ہوئیں چیف جسٹس سردار شمیم خان کا استفسار گولیاں چلانے والوں کو گرفتار کر لیا سی ٹی ڈی افسران محتل کر دیئے آئی جی کا جواب انکوائری کتنے روز میں مکمل ہوگی وقت بتائیں چیف جسٹس انکوائری کے لیے کم از کم تیس دن چاہیے آئی جی پنجاب کا جواب دوبارہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تمام ڈی پی اوز کو بتا دیں چیف جسٹس سردار شمیم خان کا آئی جی سے مقالمہ جی آئی ٹی سربراہ ریکارڈ سمیت 28 جنوری کو طلب جنیشل انکوائری کی درخواستوں کی سماعت کے لیے چیف جسٹس کی سربراہی میں نتائج بیچ تشکیل گیا جی آئی ٹی ریپورٹ غیر تسلی بکش ہے جیڈیشل کمیشن بنایا جائے اتنے بڑے واقعے پر وزیرعالہ کی غیر موجودگی لمحائے فکریہ ہے سانہہ ساہیوال کی زخمی حادیہ واقعہ بیان کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئی پنجاب میں اوپوزیشن لیڈر حمزہ شباز کی میڈیا سے گفتگو کہاں مارنل ٹاؤن واقعہ پر سیاست کی گئی ہم سانہہ ساہیوال پر سیاست نہیں کر رہے نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ کو بائی سے تشویش قرار دے دیا